بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ ساری انفرمیشن آپ کو مل جائے گی یہ یہاں پہ مٹی جو ہے تیار کی جاری ہے برطن بنانے کے لئے کسور کی مٹی جو ہے بڑی سپیشل ہے مٹی کے برطنوں کے لئے اس میں پھر ریت ملائی جاتی ہے تھوڑی اور جس طرح آٹا گونتے ہیں اسی طرح جتنی اچھی مٹی جو ہے وہ گندی ہوئی ہوگی اتنی اچھے جو ہیں وہ برطن بنیں گے تو یہ سب سے محنت طلب کا عام ہے مٹی گیا مٹی گیا کسwo کسو کسی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹی کے برتنوں کا یہ کارخانہ جو ہے پسرور میں سی او آل سجادہ روڈ کے اوپر اور جو پسرور بائی پاس ہے اس کے اوپر ہے تو آپ یہاں آ کر یہاں سے مٹی کی کڑاہی خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پسرور میں جتنے بھی مٹی کے برتنوں کے کارخانے ہیں ابھی سارے کے سارے جو ہیں وہ مٹی کی کڑاہیاں بنا رہے ہیں اس کے علاوہ گجرات اور گجران والا میں بھی مٹی کی کڑاہیاں جو ہیں وہ بن رہی ہیں مجھے اسی جو کارخانہ اس کے مالک نے بتایا ہے کہ ابھی ہر جگہ پہ مٹی کی کڑاہیاں بنائی جاری ہیں چونکہ مارکیٹ میں ابھی اس کی ڈیمانڈ ہے تو آپ لوگ کہیں سے بھی مٹی کی کڑاہی جو آپ کا نزدیک ترین مٹی کے برتنوں کا سٹور ہے وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اگر ان کے پاس نہ ہو تو وہ لوگ منگوا سکتے ہیں ان لوگوں سے اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس ویڈیو کو پوری کو دیکھئے گا اس کے اندر جو ہے کونٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے ویڈیو کے اندر آپ ان سے رابطہ کر کے مٹی کی کڑاہی مٹی کی ہانڈی مٹی کے پیالے مٹی کی کنالی سارے مٹی کے برتن آپ منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں کسی بھی شہر میں تو انشاءاللہ پوری انفرمیشن جو ہے وہ مل جائے گی آپ کو ویڈیو کو انٹک دیکھتے رہیں تو ان کے ہاتھ کی جو بنی ہوئی مٹی کی کڑاہی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر یا اس کے ڈھکن کے اوپر جو ہے سپیشل پسرور کے نام کی سٹیمپ لگی ہوگی موسیقی آرموٹر باندھ گار دے یہ بھی ڈھککن جو ہے وہ بنایا جائے گا کڑاہی کا یہ بھی ڈھککن جو ہے 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 یہ ہوگی جی کڑا ہی اور یہ کڑا ہی کا ڈھکن کڑا ہی کو ڈھاپنے کے لیے یہ اب کڑا ہی کو اٹھانے کے لیے ہینڈل جو ہیں وہ لگایا جا رہے ہیں ہی کو ڈھاپنے کے لیے ہی کو ڈھاپنے کے لیے ہی کو ڈھاپنے کے لیے ہینڈل جو ہے یہ لگایا جا رہے ہیں یہاں سے پکڑ کر چولے پہ رکھ لیں اور چولے سے اتار لیں تھوڑا سوکھنے کے بعد یہ جو ہے ایکسٹرا مٹی جو ہے یہ ہٹا دی جاتی ہے اب کڑا ہی کو جو ہے وہ ریت لگائی جائے گی نیچے کڑا ہی کے اب کڑا ہی کے نیچے ریت لگائی جائے گی اور اس کے اندر بھی ملتا ہے ملتا ہے موسیقی موسیقی اب یہ دھکن کی جو ایکسٹرا مٹی ہے وہ ہٹا دی جائے گی اور دھکن کو بھی اصل شکل میں لایا جائے گا کچنگرہ جلالی ہے موسیقی 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 یہ لائنیں ڈالی جا رہی ہیں اوپر ڈیزائن جو ہے موسیقی یہ کڑائیوں کو دو سے تین دن جو ہے وہ دھوپ میں سکھایا جائے گا پھر یہ ایسی ہو جائیں گی اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ رنگ لگائے جائیں گے ابھی ابھی ہم انہیں رنگ لگائیں گے موسیقی 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 موسیقا موسیقا دی چھوٹی پالی این ایک دی جک سٹی موسیقا شاہد آیا تو نہیں یہ دن ہڈا دیرا یہاں ٹھیکٹر لائے گئے یہاں بندہ ہوں بھی لیا نا بھی اخلاب نہ لکھا بندہ بندہ آلی بھی لائے پیرو بھی لائن ہوندہ بھی اخلاب نہ لائے نا مصلا بندہ بندہ تین بندہ بندہ ایک بندہ 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 موسیقا موسیقا جاتی ہے پکانے سے پہلے اور یہ کلر جو ہیں یہ کرنے کے بعد کوئی نہیں جاتی ہے یہ بٹھی میں آگ جلا دی گئی ہے ابھی اور برطن اس پہ لگائے جانے ہیں اور تقریباً دس گھنٹے جو ہے وہ آگ جلانی ہیں مسلسل ان کے نیچے اور چوبیس گھنٹے کے بعد ان کو دکالنا ہے بٹی میں سے الحمدللہ پکنے کے بعد کڑاہی جو ہے وہ کچھ ایسی نظر آئے گی یہ کڑاہی ہو گئی یہ ڈھکن ہو گیا پک کر بلکل تیار ہو گئی ہیں ہماری کڑاہی ہیں الحمدللہ یہ کچھ جو ہے اندر سادھا ڈیزائن رکھ ہے میں نے تو ریکویسٹ کی تھی کہ بلکل سادھا ہونی چاہیے اندر سے لیکن انہوں نے پھر بھی یہ تھوڑا سا ڈیزائن بنا دیئے لیکن جو پالش ہوتی ہے یہ ڈیزائن اس کے نیچے ہوتا ہے تو کھانے میں نہیں آتا یہ کلر چھے کڑاہیاں تیار کروائی ہیں تو یہ امتیاز بھائی ہیں جنہوں نے یہ کڑاہی تیار کی ہے میں نے صرف ان کو آئیڈیا دیا تھا یہ ان کے ہاتھوں کا ہنر ہے سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ ان کو جاتا ہے یہ بڑے ہی محنتی بندے ہیں تو میں ان کی محنت کو سلام کرتا ہوں پہلے تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ کڑاہی جو ہے تیار ہو سکتی ہے تو انہوں نے تیار کر دی میں نے ان کو بس بتایا کہ اس طرح کڑاہی جو ہے تیار کرنی ہے میں ایک دو گھنٹہ بیٹھا تھا ان کے پاس اور الحمدللہ سار سے زیادہ کڑاہیاں میں بنوا کے لے گیا ہوں ان سے اور ابھی یہ مارکیٹ میں بھی بنا کر بیچ رہے ہیں تو مارکیٹ میں یہ تھوک ریٹ پہ جو ہے یہ چونکہ ادھر کام کرتے ہیں یہ مالک نہیں ہے تو یہاں سے مجھے میں نے خود دیزائن کروائی ہے تو مجھے پانچ سو روپے میں یہ ایک کڑاہی مل رہی ہے مارکیٹ میں سات سو روپے اس کا ریٹ ہے تو اگر آپ کو کسی شہر میں انہوں نے بھیجنی ہو تو وہ خرچے علیدہ ہیں چونکہ یہ مزدور بندے ہیں تو ان کا ادھر خود کا بزنس نہیں ہے تو اس لیے آپ کو یہ سپورٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کڑاہیاں جو ہیں یہ آپ کو پہنچا دیں گے جہاں آپ چاہیں گے لیکن خرچہ جو ہے وہ ایٹی میٹ لی آپ لوگوں نے برداشت کرنا ہے امتیاز بھائی کا جو کونٹیکٹ نمبر ہے وہ سکرین پہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا ویڈیو کے اندر ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا نمبر ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے مٹی کی کڑاہی یا ہانڈی مٹی کی لینی ہو مٹی کا کوئی بھی بٹن لینا ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں امتیاز بھائی تو اسی کدو تو یہ کام کر دے پہ ہو تے کس طرح ہے شوق پہ آتا ہوں میرے بوری گار دے ساں کام تقریباً کوئی چیزا سٹھ سال ہوگے انہوں کر دیا اس تو باز میں آج رہے ہیں انہا دن آل کام کیتا ہے انہوں کر دیا سکول پارنہ حال پرندے درانی شوق پہ کام کرندے بورا دن آل ہی کر دا رہے ہیں ان کی جو سب سے اچھی بات مجھے لگی ہے یہ ٹپیکل جو کام ہوتا ہے جو روٹین کا کام ہے وہ نہیں کرتے یہ جتنے بھی سپیشل آرڈرز ہوتے ہیں سپیشل چیزیں بنا دی ہوتی ہیں وہ یہ ڈیزائن کرتے ہیں اور یہ بناتے ہیں یہ کریئیٹیو بندے ہیں کہنے امتیاز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ یہ تین ہزار ہو گیا ان کا جن سے ہم نے کڑائیاں لی ہیں اور یہ ایک ہزار بھی میری طرف سے آپ کے لیے صرف یہی نام ہے محبت ہے بچوں کے لیے کچھ لے جائیے گا میری طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو